سٹارٹ کرنی ہے ہم نے ایکسس ایس 7.4 اس کا پہلا کوئسن پہلے کوئسن کا میں دوسرا پارڈ کروا رہا ہوں پہلا اور تیسرا پارڈ اس کے مطابق خود کر سکتے ہیں تو دوسرا پارڈ ہے جی 20C17 ہم نے فارمولا بنا کر رکھا تھا جی NCR کا ایک بات آپ کو دانا چاہوں چاہوں گا میں کہ NCR کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یوں بریکٹس لگا کے اوپر N لکھ دیا ہے نیچے R لکھ دیا اس کا مطلب بھی NCR ہوا کرے گا لوجہ اس کا فارمولا ہم نے کیا بنا کر رکھا تھا جی N factorial over N minus R factorial into R factorial اور یہی فارمولا ہم نے یہاں پر یوز کرنا ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں N کی جگہ 20 ہے نیچے R کی جگہ 17 ہے کیا بن جگہ 20 فیکٹوریل نیچے N minus R مطلب آپ نے ان دونوں کا ڈیفرس لینا ہوتا ہے 20 minus 17 فیکٹوریل and then 17 کا فیکٹوریل چلیے جی اس کے مطابق کیا بن جگہ 20 فیکٹوریل over 3 فیکٹوریل into 17 فیکٹوریل اب آپ کو بتا ہے آپ نے پہلے بھی یہ کام کیا ہوا ہے 20 فیکٹوریل کو بریک کیا 20 into 19 ایک اکام کرنا ہے جانتے ہم into 18 into 17 17 کا فیکٹوریل لگا کے چھوڑ دیا تاکہ یہ کینسل آوٹ ہو جائے باقی بچہ آپ کے پاس 20 into 19 into 18 divided by 3 فیکٹوریل کیا ہوتا ہے جی 3 into 2 into 1 3 2's are 6 کیا بچ جگہ جی 3 اور یہ 20 into 19 into 3 ان کو آپ مٹیبلہ کر لیں آپ کا آنسر آجائے گا جی ان کو مٹیبلہ کر کے کیا آتا ہے جی 1 1 4 0 یہ آنسر ہے جی کوسن 2 کا پہلا پاٹ ہے ہم نے n کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے اور ہمیں کیا گیون ہے nc5 is equal to nc4 کام وہی کرنا ہم نے فارمولہ لگانا ہے nc5 کیا بنے گا جی n فیکٹوریل over n minus 5 فیکٹوریل into 5 فیکٹوریل is equal to nc4 ہے n فیکٹوریل over n minus 4 فیکٹوریل into 4 فیکٹوریل فارمولہ وہی ہے جی ncr is equal to n فیکٹوریل over n minus r فیکٹوریل into r فیکٹوریل چلیجے اب اس کا طریقہ گار ہمیں پتا ہے کہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ n فیکٹوریل تو cancel out ہو جائے گا 1 over n minus 5 یہاں n minus 4 ہے جی n minus 5 اور n minus 4 میں سے greater کونس ہے یہاں پر آپ mistake کر سکتے ہیں دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ یہاں 5 ہے یہاں 4 ہے یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے اب یہاں پر اپنے mistake نہیں کرنی n minus 5 5 نکالا ہو n میں سے یہاں پر n میں سے 4 نکالا ہو تو definitely یہ والا نمبر بڑا ہے اور یہ والا چھوٹا ہے تو ہم نے کس کو پر ایک کرنا ہوتا بڑے والے کو تو n minus 5 فیکٹوریل as it is اور اس طرف جی 1 over n minus 4 ایک کم کر دیا n minus 5 کا فیکٹوریل اور 4 فیکٹوریل as it is میں نے یہاں 5 فیکٹوریل نہیں لکھا کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے 5 اور 4 ان دونوں میں سے بڑا والا کونس ہے 5 بڑا ہے تو 5 کے فیکٹوریل کو بریک کریں گے کیا 5 ایک کم کیا 4 اس کا فیکٹوریل یہ cancel out ہو جائے گا ایسی ہی n minus 5 فیکٹوریل بھی cancel out ہو جائے گا کیا بچے گا ہمارے پاس 1 over 5 is equal to 1 over n minus 4 اب یہ ریسپروک لے لے کیا جائے گا 5 is equal to n minus 4 اور یہاں سے آپ کی n کی value آ جائے گی 5 plus 4 that is n is equal to 9 n کی value ہم نے find out کرنی تھی question 2 کا second part اس میں بھی ہم نے وہی کام کرنا ہے n کی value find کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں nc 10 ہے اور formula وہی ہمارے پاس لکھاؤ بھا جی وہی formula apply کرنا ہے n factorial over n minus r کے جائے گے 10 ہے 10 factorial into کیا جائے گا جی n minus 10 factorial into 10 کا factorial right set پہ ہمارے پاس 12 into 11 over 2 کا factorial آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو 10 کا factorial ہے یہ ادھر جا کے multiply کر دیں گے ہم یہ ہمارے پاس آ جائے گا n factorial over n minus 10 کا factorial is equal to کیا بن جائے گا 12 into 11 into 10 کا factorial divided by 2 کا factorial 12 یہاں پر 11 یہاں پر 10 ایک ایک difference ہے 10 کا factorial کیا کرنا ہوتا جی ہمیں پتا ہے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے n minus 10 کا factorial یہ کیا بن جائے گا 12 کا factorial بڑے بڑے والا factorial آگے divided by 2 کا factorial یہی سے n کی value آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ right side 12 factorial اوپر نیچے ہے 2 کا factorial n کی جائے کیا پھر کیا جائے کہ left side میں بھی کیا بن جائے اوپر 12 کا factorial بن جائے 2 کا factorial دیکھ سکتے ہیں n کی جائے 12 پھر کریں گے ہم اوپر 12 کا factorial ہم نے فائنٹ کرنا تھا جی تھرڈ پارٹ کر رہے ہم اسی question یعنی کی 2 کا n c 12 is equal to n c 6 ہے وہی formula لگانا ہم نے n c 12 کا formula لگائیں پر کیا بنے n factorial over n minus 12 factorial into 12 factorial اور ادھر n factorial over n minus 6 factorial into 6 factorial بن جائے ڈھیکے n factorial تو بھی cancel out ہو جائے گا کیا بچگا ہم الپاس 1 over n minus 12 factorial into 12 factorial is equal to 1 over n minus 6 factorial into 6 factorial reciprocal لیں گے ہم کیا جگہ n minus 12 factorial into 12 factorial is equal to n minus 6 factorial into 6 factorial factorial اور وہی کام کرنا ہے ہم نے n کی جگہ کیا جائے کہ دونوں left side and right side balance ہو جائے یہاں پر دیکھیں n کی جگہ اگر 18 put کرتا ہوں 18 میں 12 minus کریں گے 6 6 6 کا factorial پڑھ ہوگا اور یہاں پر میں n کی جگہ 18 put کرتا تو 18 minus 6 کی رہی ہے تو ہم کیا کہہ سکتے n must be equal to 18